جی ابھی ہم اس وقت ورل لائف پارک بہنسرا گلی میں ہیں یہاں پہ ہم اس کو آج ایکسپلور کریں گے میرے ساتھ میرے دوست عدیل بھائی موجود ہیں آسیم شہزاد صاحب ہیں اور کون کو نیا عدیل بھائی ہے ہمارے صاحب ہیں عدیب بھائی ندیم گجر ہیں اور ندیم گجر صاحب ہیں جی اب اس طرف ہم جا رہے ہیں یہاں پہ ہے جی ٹائگر انکلیو ٹائگر انکلیو میں یہ ہمارے چار چیتیں موجود ہیں یہ جو آپ کو بزنس سوٹ میں نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے چودری صاحب چودری ندیم گجر صاحب اور یہ ہمارے پیارے سے سوشل میڈیا ایکسپرٹ لیو آپ کا نام ہے جی عدیب اسلام ہٹک ماشاءاللہ جی اور یہ ان کا میں ذکر کر چکا ہوں یہ وہ سستی ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کا آغاز کیا تھا یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اس کا ایڈریس آپ کو یہ پکٹل بھوا ہے آسیم شہداد صاحب ہمیں بتائیں گے اس جگہ کے بارے میں کچھ ہے عدیل بھائی پکٹل اب بھولیے لارنس کالیج کے ساتھ یہ پارک ہے فیملی پارک ہے اور کافی پرانا اور مری کا اتنا دہائی خوبصورت بیو دیکھنے کا آپ کو یہاں پہ ملے گا آئیں اپنے فیملی کے ساتھ ہیں اپنے چھوٹیوں میں آئیں اچھے موسم کو انجوائے کریں تینکیو سو مچ یہ سائیبیرین ٹائگر کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں جی ابھی یہ سائیبیرین ٹائگر آپ کو نظر آئے گا جناب یہ سائیبیرین ٹائگر ہے بیگ ان سائیز اور ابھی وہ کھانا کھا رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اب آپ اس کی دھار سن سکتے ہیں دیئر زون کے بعد یہ دیئر زون موجود ہے جہاں پہ آپ کو یہ ڈیفرنٹ قسم کے بارہ سنگے بھی ملیں گے اور دوسرے پرندے جانوار ملیں گے اس پرندے کی آپ نے کہانیاں سنی ہوں گی اچھا یہ جانوار ہے یہ بارہ سنگا ہے جس کی کہانیاں آپ نے سنی ہے یہ بہت مزے کی آواز سے بولتا بھی ہے اور میرے دوستوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ پرندہ نہیں ہے یہ جانوار ہے اب ہم اس جنگل میں اور ایکسپلور کریں گے آپ کو اور بہت ساری چیزیں دکھائیں گے یہ سر آپ کے لئے بہت بہت سرکا ہے اسے ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے اور ہمیں اور ہمیں ہمیں کساں ضروری جگہ کو وزٹ کریں بہت پیارا پلے سہی اور لارنس کالیج کے بلکل ساتھ ہے اور یہاں پہ بیلی بیسیس پہ ہزاروں ٹوریس وزٹ کرتے ہیں یہ جگہ یہ جگہ میڈیٹیٹ کرنے کے لئے اپنے آپ کو ریویجنیٹ کرنے کے لئے بہت زبردست ہے یہ آپ جنگل کے اندر یہاں پہ پرندوں کی آوازیں سنیں گے درختوں کو قریب سے دیکھیں گے پودوں کے ساتھ آپ ان کو ٹیچ کر سکتے ہیں اور جانوروں کو بھی آپ بڑے قریب سے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ سر اتنا خوبصورت جنگل اور اس میں اتنے خوبصورت لوگ یہ میرے دوست آپ کو نظر آ رہے ہیں آ جائیں اور ادھر ایک کچھ اور لوگ بھی ادھر وزٹ کر رہے ہیں یہ جنگل اب دیکھیں درختوں کی خوبصورتی کو دیکھیں اور یہ سورج کی جلگتی ہوئی کرنوں کو دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک خاص قسم کی سکون کا احساس ہوتا ہے اور یہ بھائٹ سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا ارد گرد نیچے نظر آئے گا ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں باقی یہاں پہ کون سے جانور ہیں لیٹس ایکسپلوی یہ کچھ رستے بھی ہیں یہ اس طرف بھی رستہ جا رہا ہے یہ اس طرف بھی جا رہا ہے ہم اس رستے پہ جاتے ہیں اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ یہاں کا جی ریڈ ڈیئر کتنا خوبصورت جانوار ہے اب اس کو قریب سے دیکھیں ما شاہ اللہ یہ بھی کئی دور جا رہا ہے یہ اس پارک کے خوبصورت مناظر گھنا جنگل آپ کو اپنے چاروں طرف درخت تظر آتے ہیں اور آپ کے پاس یہاں پہ واک کے لیے ٹریکس بنے ہوئے جن پہ آپ واک کر سکتے ہیں بچوں کے لیے جھولے بھی ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے بچے انجوئے کر سکتے ہیں ان سلائیڈز کو ان جھولوں کو اب اپنی فیٹنس کا بھی یہاں پہ امتحان لے سکتے ہیں یہ کچھ اپرچونٹی اویلیبل ہے آپ کے لیے ایکسرسائز کرنے کے لیے یہ جھولے جو میں دور سے دکھا رہا تھا آپ کو اور اس وقت یہاں پہ بچے کچھ جھولوں کو انجوئے بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو آوازیں آ رہی ہیں بچوں کی اس وقت وہ جھولوں سے لطفندوز ہو رہے ہیں خوبصورت قسم کے بہت سارے یہاں پہ مور موجود ہیں پرندے ہیں یہ الگ الگ قسم کے آپ ان کی خوبصورتی سے یہاں پہ لطفندوز ہو سکتے ہیں اور ابھی تو یہ خاموش ہیں کسی کسی وقت یہ بولتے بھی ہیں آپ اس مور کو دیکھیں تو یہ اپنے پر اور ہلکے سے اس نے کھولے ہیں اور یہ آپ کے لیے اور پر کھولنا چاہ رہا ہے بیوٹیفور یہ جی موروں کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں یہ کہاں سے پائے جاتے ہیں اور اس وقت آپ پارک بانسرہ گلی میں موجود ہیں بلیک شولڈر پی وال پی فلاو پتہ نہیں کیا لکھا ہو آپ خود پڑھ لیں مجھے اتنی انگلیش نہیں ہا رہی اس وقت کیونکہ اس وقت میری انگلیش جو ہے نا وہ کہیں کھو گی ہے لیکن یہاں پہ سفید رنگ کے بھی ہیں یہ مور آپ انہیں میں دیکھ سکتے ہیں یہ جی ہمارے نوجوان ان کو فٹنس کا شوک اور مقابلے کا شوک ابھی چڑ گیا ہوا ہے یہ اس وقت کمپیٹ کرے ہیں کونٹ کون کر رہا ہے وہ تو چودری صاحب تو گئے چودری صاحب مقابلے میں نہیں جیت سکے اور آہ یہ عدیب بھائی ڈوینار کلاپنگ عدیب بھائی آج کے ونر ہیں جی انہوں نے سب سے زیادہ پش اپس مارے ہیں کیا کیا کہتے ہیں ان کو جی ان کو بھی پرندہ کہتے ہیں یہ جو بھی کہتے ہیں جی آپ نے خود ڈیسائیڈ کر لینا ہے اور یہ آج کے ونر ہے جی یہ ان کو بس پکٹرز بنانے کا شوک ہے اس طرح کی کنڈیشنز رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے پاؤں پہ پاؤں رکھا ہوا ہے اور کوئی افٹ نہیں کر رہے ہیں اچھا جی یہ ابھی میں پل اپس کرنے جا رہا ہوں میں بس آپ چلے وہٹ 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 یہ ایک سکتے ہیں چلے پھر چلے پھر چلے چلے پاؤں پر زمین میں چاہیے آپ پاؤں ہی لگ سکتے ہیں چلے 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 آج سنڈے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رونک ہے بچے انجوائے کر رہے ہیں سلائیڈز کو ہم نے جنگل کی سیر بھی کی ہے جنگل میں شیر بھی دیکھا ہے اور ہرن بھی دیکھیں اور مور بھی دیکھیں اس میں اور بھی بہت کچھ ہے لیکن اب ہم سارا ایکسپلور تو نہیں کر پائے لیکن جو ایکسپلور کیا وہ بہت کوب سورت تھا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ مری کو جب ایکسپلور کرنے آئے تو اس پارک کو ضرور دیکھیں اور اپنے آنکھوں زبردست رکھیں thank you so much